بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ محترم ناظرین اکرام آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آج کے لائف پروگرام لندن کے سٹوڈیو سے آسک ایمان اردو پر جو لائف دکھایا جا رہا ہے آسک ایمان اور ایمان چینل سکائی سیون فائف سیون پر یہ پروگرام آپ لائف سوشل میڈیا پلاتفرم میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو بھولے گا مت لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارا یوٹیوب چینل فیس بیوک اور اسٹرگرام پیج اور افکرس ہمارے ٹوٹر ہنڈل کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام لائف ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایمان چینل ڈوٹ ٹی وی میں ہوں آپ کا مذبان قمر اور اسلام اور میرے ساتھ ہمارے ریگلر گیسٹ اس شو کے ریگلر گیسٹ آسک ایمان اردو شو کے ریگلر گیسٹ شیخ ڈکٹر عبد المجید السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور خوش حمدید بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر میں یاد دلا دوں یہ ایک لائیو انٹرکٹیو پروگرام ہے تو اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں فون نمبر آپ کے سکرین کے نیچے دکھایا جا رہا ہے پٹ فور یو کائنڈ ریفرنس 0203 5150757 آپ چاہے تو ہمیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے یہ ہماری انٹرناشنال ناظرین کرام ہیں اگر آپ چاہے فون کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے آج جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں شیخ اس موگدو سے اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ ہمارا سمر ہالیڈی ہے اور سکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں کالوجیوں کی یونیورسیٹیوں کی یہ وقت والدین اور بچے کیسے قوالیٹی ٹائم سپین کر سکتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو ان کی بیٹ جو محبت ہے ان کی بیٹ جو رشتہ ہے جو بانڈ اس کو سٹرونگ کیسے کیا جائے اور اسی سمر ہالیڈی کو اگر ہم یوٹیلائز کر کے استفادہ لیں کہ ہمارے بچوں کو کیسے ہم اسلامی تعلیم اور تربیت سے ان کو جو ہے نا سیکسسفولی اس طرح اکمپلش کر سکیں کہ وہ جب سکول یونیورسیٹی کالوج میں جب واپس جائے تو وہ بہتر مسلمان ہو پہلے سے آپ کے رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمد و صلی علی رسول کریم اما بعد قمر آپ نے ایک سوال نہیں پوچھا ہے ایک درسل سوال پوچھ لیے ضرور کیونکہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہولی ڈے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں تو ہماری جہاں تربیت ہوئی ہے قمر وہاں پہ تو ما شاء اللہ والدین کو بھی اکثر پایا ہم نے گھر میں والدہ کو بھی پایا ہے یعنی ممتہ بھی ملی ہے اور باپ کا بھی جو ایسا صحبت ملی ہے لیکن ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں ویسٹن میں یہ ایسا نہیں ہوتا اگر بچوں کی چھٹییں بھی ہو تو باپ پھر بھی کام کرتے ہیں ماں پھر بھی کام کرتے ہیں اگر سکول میں نہ کام کرتے ہو تو اگر ٹیچر نہ ہو بلکل اگر ٹیچر نہ ہو تو تو اس اعتبار سے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے تو سب سے بہترین چھٹی جو ہے وہ جو اس ملک میں بھی جو بھی لوکل چھٹییں ملتی ہیں اس کو بھی ہم نے نعمت سمجھنی چاہیے کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلامی تربیت کے اعتبار سے تو مجھے جو ہے پچھلی بار یہی سوال جو ہے میری بیٹی نے کہا تھا کہ ابو اب میں جہوں کولیج میں جانے والی ہوں اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر میں کیا کروں میں اب رمضان میں کیسے وہاں پر جو ہے وقت گزاروں گی اگر کولیج میں ہے تو میں نے میری بیٹی سے یہی حدیث پڑی تھی میں نے کہا تھا دع ما کہ آپ نے جو ہے کولیج میں جب جانا ہے تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انوال کرنا ہے جس میں شک شبہ نہ ہو جیسے کہ مثلا جیسے مطار کے طور پر اب میں یہ صحبت میں جاؤں گی ان لوگوں کے ساتھ گروپ میں رہوں گی تو شاید اچھا نہیں لگے گا یا میں پھز جاؤں گی یا میرا ٹائم خراب ہوگا یا میں وہ کرنے میں یا کسی بھی گروپ کے اوپر شک نہ کریں کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے یہ لوگ ایسے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسئلے کو جب تک آپ کو پوری طرح سے یقین نہ ہو کسی بات کے اوپر کسی شئے کے بارے میں چیز کے بارے میں شخص کے بارے میں تو آپ ان چیزوں کو اووائٹ کریں یہ ہے اور دوسرا ہے کہ حسن الاسلام المرئی ترکوہ مالا یعنی کہ سب سے بہترین آپ کا اسلام یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے کنسنڈ میں نہ ہو چاہے کالیج میں ہو یونیورسٹی میں ہو یا گھر پر ہو وہ چیزیں جو آپ کے کنسنڈ میں نہیں ہے آپ اس کے اندر انوال نہ ہو ایک سوال ہے میرا یہاں پہ اب جب ہم ہولیڈے کے لیے ابھی تو انٹرنیشنل جو ٹرائولنگ ہے وہ اتنا تو نہیں کر سکتے کیونکہ کوویڈ کی رسٹکشنز کے وجہ سے یا جو بھی سولہ اوگست ہو جائے سولہ اوگست ہے اب دیکھتے ہیں ابھی سولہ اوگست آیا نہیں ابھی تک پتہ نہیں اگر وہاں پہ کوئی چیز بدلہ ہو تو لیکن جب ہم بہار جاتے ہیں فر ایکزامپل لندن کے بہار کئی اور سی سائیڈ کی طرف چلے گئے یا پھر کئی اور شہر میں چلے گئے وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کھانا فر ایکزامپل کوئی کھانے کی انگریڈینس اس میں ہمیں پوری طرح یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہ ہو یا اس میں تھوڑی سی شک رہ جاتے ہیں تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے یہ بالکل جو ہے اسلام کی ایک ایسی اصولی حدیث ہے جس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک تہائی اسلام اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے کہ الحلال بیینن والحرام بیینن بیناہما امور مشتبہات کہ حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے اور بیچ میں شک شبے والی چیزیں ہیں تو اگر آپ شک شبے والی چیزوں سے اشتناب کریں بچیں گے تو آپ نے اپنے دین کو بچا لیا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ابھی ہمارے گھر میں بھی میری ماشاءاللہ ایک بیٹی جو ہے وہ ویگین ازم کو زیادہ پریفر کرتی ہے جی مطلب گوشت اور غیرہ سے گوشت یا وہ جو بھی ڈیری پروڈیکٹس ہیں ان کو کہتی ہے کہ کیونکہ لوگ یہ اس طرح جانور پر ظلم کرتے ہیں میرا دل نہیں مانتا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے آپ کی خوشی ماشاءاللہ ایسے بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہیں جس کے آساتھ آپ کھا پی کہ جی بھی سکتی ہیں اسلام یہ نہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ نے گوشت ہی کھانا ہے مرگی ہی مطلب فورس نہیں کرتا فورس نہیں کرتا اسلام بلکل لیکن یہاں پہ ایک اور پی پروبلم ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے حوالے سے نہیں بولو لیکن ان جنرل کیونکہ میں نے دیکھے کچھ اپنے دوستوں میں میں نے دیکھے یہ بات کہ وہ جب سوچتے ہیں کہ جانور کے اوپر ظلم ہے بیک ڈور سے کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں ایک شکت سا پیدا ہو جاتا یہ اسلام میں یہ کیوں ہے بلکل بلکل یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ویڈیو سے کیا کہتے ہیں ایک انفلینس ہوتے ہیں بلکل اور پھر جب وہ ابھی خاص طور پر یہ قربانی والی عید عید پر حالانکہ یہاں پہ کڑوڑوں جو ہے قربانی ہو رہے ہیں فاس فول چین پر اس میں کوئی پاوندی نہیں کوئی سوال نہیں پوچھتا بس مسلمان کے عیدوں کی جب بھی بات آتے ہیں تب ہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوتے ہیں بلکل ایک الگ چیز ہوتی ہے جانور کو زبح کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور جس طریقے سے اسلامی گائیڈنس ہے ایسے دنیا میں کوئی بھی ایسا یعنی دین نہیں ہے جس میں جانور کو زبح کرنے کا جو طریقہ بتایا جائے اور سائنٹیفیکلی جانوروں کو زبح کرنے کا طریقہ اس طریقے سے اور یہاں تک کہ قمر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یوکے کے تقریباً آٹھ دس ایویٹرز میں گیا ہوں سلوٹرز ہاؤز میں مجھے جا کے دے انسپیکٹ کرنا پڑتا ہے میں نے وہاں دیکھا ہے ما شاء اللہ کہ وہ لوگ کس طریقے سے اسلامی شرائط کے اوپر غیر مسلم ہیں لیکن ہمیں جو مرگیاں کٹ کے وہ دیتے ہیں پورے اسلامی طریقے سے کٹ کے دیتے ہیں بکرے کٹتے ہیں وہ بھی اسلامی طریقے سے کٹ کے دیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو بچوں کو یوں سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں بیٹا میں اپنی بیٹی کو لے جاتا ہوں اوڈیٹ پر جی اچھا کہ چلیں آپ چلیں اگر دیکھنا ہے ابھی انشاءاللہ قریب میں ہماری اوڈیٹنگ اوڈیشن ہوگا اس میں میری بیٹی میں ساتھ جائے گی جو بھی ما شاہ یونی میں پڑ رہی ہے کیونکہ وہ مچور ہیں اس لئے جا سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو بلکل مچور ہے اور پرمیشن کے ساتھ ہوتا ہے باقادر جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم اپنا گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایس دی نیچر آف دی شو یہ ہے کہ کالرز اور ویورز کی پریسیڈنسی ہے جو بھی فون کرتے ہیں انشاءاللہ بڑھتے ہیں کالر کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا آج کی شو کے فرسٹ کالر کالر کون ہے مسیس خان اسلام علیکم کیسے آپ لوگ الحمدللہ بہت بہت شکریہ فون کے نکلے جی آپ کا سوال میرا سوال سب سے پہلے تو یہ پلیز بتائیے کہ برادر ادریس کہاں ہے آج بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں وہ دوسرے شیخ صاحب کو بھی میرا بہت سلام اور بیلیٹڈ عید مبارک میرا پہلا سوال یہ کہ ایک چینل پہ میں نے ریمائنڈر پٹی جو چلتی ہے وہ دیکھا تھا کہ چوتھا کلمہ پڑھیں تو دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں is it true یہ بہت صحیح ہے اور اگر نہیں صحیح ہے تو پلیز آپ شیخ صاحب سے پوچھیں کہ یا وہ سن رہوں گے definitely کہ کون سی ایسی ہم کلمہ پڑھیں یا ایسی کوئی چیز پڑھیں جس سے واقعی ہمیں at a time ہمیں نہیں سارے مسلمانوں کو دس لاکھ نیکیاں ملیں پلیز بتا دیں بہت بہت شکریہ بہت امپورٹن سوال ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب پلیز بتا دیں کہ کیا پڑھیں ایسا جس سے ہمیں زہز زیادہ نیکیاں جی مجھے سمجھ میں آ چکا ہے یہ سوال انشاءاللہ شیخ کلیر ہے بلکل بلکل ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ شیخ کیا جواب دیکھیں جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو ایک چیز بتا دوں کہ جن روایتوں کے اندر لاکھوں کا ثواب کا ذکر آتا ہے یہ محدثین کا اتفاق اس پر یہ غور سے سن لیں کسی بھی محدث علم سے جس کے حدیثوں کی یعنی متعلق جس کا ہوگا ان سے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ روایتیں جن میں لاکھوں کا عجر ثواب ذکر ہوتا ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اتنا پڑھا تو ایک لاکھ اتنا سور و ثواب مل گیا یہ ایسا نہیں ہے قرآن میں جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا ہے ایک نیکی کو سات میں سات کو سو میں اور اس طرح سات سو میں اور آگے لیکن اللہ نے محدود نہیں کیا کہ ایک لاکھ دس لاکھ سو لاکھ اس طرح تو کوشش یہ کریں اور کلمات جب ہم پڑھتے ہیں یا دعائیں وہ پڑھتے ہیں تو حد تل امکان کوشش یہ کریں کہ جو کتاب ایک مشہور کتاب ہے ماشاءاللہ ہر زبان میں اب چھپ گئی ہے حسن المسلم فورٹریس آف مسلم جو ہے یہ کتاب بہترین کتاب ہے محقق ہے پوری اور اس میں جو ہے باقعدہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے ہیں کہ کس موقع پر جو ہے کیا پڑھنا ہے ہم نے اور آج کل تو ڈیجیٹل کاپی بھی موجود ہے اب بالکل پی ڈی ایف مل جاتا ہے یہ ہمارے ایپس مل جاتے ہیں ایپس میں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر میں وہ نہیں کہہ سکتا سوائے یہ کہ یہ جو ہے اس کو حاصل کر لیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ نیکس کولر کے طرف جانے سے پہلے سیملر کوئیسٹن جو ہے ہمیں یوٹیوب میں پوچھا جا رہا ہے جناب محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے کسی نے ٹیکس بیج آئے اللہ کے نام چند اللہ کے نام ہو کے اوپر اور میرے دوست میں چاہتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیس اور لوگوں کو سینڈ کیجئے گا لیکن میرے دوست کہتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ غصہ ہوتا اس بات میں کیونکہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ مجھے گناہ ملے گا یہ اس طرح کے جو ٹیکس ملتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آگے فارورڈ کریں یہ بہت اچھی بات کہی ہے قمر صاحب آپ نے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لوگوں کو صرف ایک ترغیب دلانے کے لیے قرآن حدیث میں رد و بدل اور حیرہ فیری کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک ضعیف روایت یا ایک عوام میں ایک مشہور روایت ہو جاتی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا اس کو اتنی بار پڑھیں گے تو آپ کے گھر کے اندر روزی میں اور اتنے لوگوں میں اگر آپ بیج دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے آپ کو جو ہے کل دیکھنا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا وہ کام اور پھر نیچے کیا کرتے ہیں کمر یہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ جھوٹ ہے کہ نیچے دیکھتے تھے کہ نبی صاحب نے حدیث بخاری کی روایت کی ہے کہ جو کسی آدمی کو کار خیر کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کو جو ہے اتنا ہی عجر ملے گا جو کر رہا ہے اب یہ حدیث بخاری کی ہے لیکن اوپر جو پوری کہانی لے کے آیا ہے تو جو لوگ انپڑ ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ بھی اسی میں شامل ہے اسی میں یہ بخاری کی روایت ہے یہ دھوکہ ہے یہ جھوٹے اور اس طرح کی کوئی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھاتے جائیں اور اتنا ہو جائے کہ اتنا ہو یہ سب گناہ ہی ہے اور اس میں ایک اور بات ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ انجاکم فیسقم بن ابائم فتبیینو بلکت سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا انسان جو بد کردار ہو ایسا انسان ابھی ہمیں تو شک نہیں کرنا جائے کس کا کردار لیکن کبھی بھی کوئی بھی بات خبر آ جائے ہمارے پاس تو آگے فورڈ کرنے سے پہلے ضرور اس کی تحقیق کر لیا کریں کیونکہ بعض دفعہ آپ کے یہ فورڈ کرنے سے جو سامنے والا ہے اس کا نظریہ آپ کو نہیں پتا اور کس طرح لے رہا ہے کس طرح سمجھے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ یہ لوگوں نے افواہ پہلا دی تھی کہ ابھی بیش میں جو حادثہ ہوا ہے یہ ہائیڈن پارک کے اوپر ہائیڈ پارک کے اندر جو کہہ دیا کہ خاص لوگوں نے سب نے کہہ دیا مسلمانوں نے کیا ابھی تو خود میڈیا نے کوئی پولیس نے کوئی گورمنٹ نے بھی کوئی کرمنل انویسٹیگیشن نے کنفرم بھی نہیں کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمانوں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں تاند لان تاند کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہے کیونکہ اس میں ہماری ہی جو ہے ذات خراب ہوتی ہے ہمارا ہی اسلام خراب ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اور شیخ مولانا صاحب نے جس طرح پہلے اپیسوڈ میں پہلے سے انٹرڈکشن میں جیسے کہا ہے کہ اگر چیزی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو شک شبہہ تو بیسٹے ایورٹ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف مسس طاہرہ سلام علیکم علیکم سلام جی میری اگزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کے پاس کوسچن ہوتے ہیں تو پھر کوسچن لے لیا کریں اور پھر اس کے بعد وہ کوسچن کا کچھا جواب دیا کریں کیونکہ اتنی دیر آپ ہولڈ پہ رکھتے ہیں ماظرت چاہتے ہیں بہت بہت ریلی اپولوجائز اب تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیجی انتظار کیا کال میں انشاءاللہ آپ سوال کریں انشاءاللہ میرے دوست والے پلیز کیونکہ اسلام جو ہے وہ کوئی ایک افاقی دین ہے اور اس کی رولنگ جو ہے وہ سب پر اپلائی ہونی چاہیے اگر اپنی خواہشات یا اپنی جو وہ ہماری خواہشات ہیں یا اپنی مرضی جو ہے وہ اس کے مطابق اسلام کو نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اگر اسلام میں یہ ہوتا کہ جنوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پھر ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی ہمیں گوشت کھانے کی اجازت ہے اور اگر ہماری ذاتی ناپسند ہے یہ پسند ہے تو اس کو دین کے حالے سے ہم چینج نہیں کر سکتے دین کو نہیں چینج کر سکتے اپنی خواہشوں کے مطابق جی آپ کا سوال کیا ہے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام کی جو رولنگ ہے اس کو کسی صورت میں بھی اس کے اوپر روشنی ڈالے دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پورے پوری ایک قوم کو پورے ملک کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اپنی پاور کے لیے ہر کسی کو استعمال کر رہا ہے تو اس صورت میں بحثیت مسلمان مجموعی طور پر ہمارا ری ایکشن کیوں کیسا ہونا چاہیے کیونکہ افضل جہاد جو ہے وہ کلمہ حق کہنا ہے ظالم اور جابر حکمران کے خلاف بہت بہت شکریہ آپ کا سکنڈ جو سوال ہے بہت انٹریسٹنگ ہے انشاءاللہ شیخ جواب دیں گے اور جس بتا دو ہمارے ویورز کے جسٹ ان جنرل کیونکہ ہمارے الحمدللہ بہت کولرز ہوتے ہیں بہت ویورز ہیں جو ہمارے انتظار کرتے ہیں اسے ویٹ کرنا پڑتا ہے اسی لئے کبھی کبھار تھوڑا سا انسری وقت نکل جاتا ہے سو اپولوجی فودار انشاءاللہ آپ رہیے گا ہمارے کیوں میں انشاءاللہ ضرور آپ کے کال لیں گے جی شیخ اور دیکھیں میں قمر بھائی کی بات سے ایک اور بھی چیز کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ جتنی دیر تک ہم اگر سبر بھی سامنے جو ہے حق کہنا یہ جہاد اکبر ہے تو یہ چیزیں ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں حکمت اور جو ہے دانائی سے کام لینا پڑتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حق پہ پہچان بولنے کے لیے تو پہلے اتحاد ہونا چاہیے جو آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے آج جو ہے اگر ایک شیخ صاحب ایک مولوی صاحب اگر حکومت کے خلاف بول دیتے ہیں بچارہ اس کو جو ہے دوسری دن غائب کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں بڑا بہادر انسان تھا بہادر بچارہ اس کے بچے سڑک پر آگئے ہیں اس کے تو حالات خراب ہوگئے اس کا تو کسی نے سوچا نہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح واہ 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 کر کے تماشا تماشا کرنے کے لیے تو لوگ آ جاتے ہیں اور میری بہن آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ دین کے بارے میں اپنی منمانی نہیں چلانی چھے ٹھیک ہے لیکن یہ ہر جگہ نہیں چلتا آج کا دور ایسا نہیں ہے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر ویسٹن کی ایڈیوکیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اگر کسی مسئلے کو بھی آپ بتانا چاہیں کہ اسلام ایسا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے تو ایسے لوگوں کے ذہن کھلے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کر دینا چاہیے نہیں تم مسلمان ہو کلمہ پڑھا ہے تم نے ماننا ہی ماننا ہے چاہے تمہاری اکل میں بیٹھتا ہو کہ نہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایڈیوکیٹ کریں ان کو اور اسی وجہ سے یہ بھی ایک ایسا شو ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے جو ہیں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا غلط کیا تو ہم سمجھاتے ہیں ہم نہیں کہیں گے فون کر کے کہ قمر بھائی کہہ دیں گے نہیں نہیں یہ تو فضول سوال تھا آپ کا آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا ہم نہیں لیتے ایسا نہیں ہے آپ سوال بھی کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں اور بہت سارے سوال معقول بھی نہیں ہوتے ہیں پھر بھی جواب دیتے ہیں بالکل یہاں پہ ایک اور بات بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ رولنگ کیونکہ ہم جب بڑے ہوئے ہیں آپ جب بڑے ہوئے ہیں وہاں دور کچھ اور تھا بالکل ہمارے والدین کہتے تھے کچھ ہم مان لیتے تھے کیونکہ آگے لگے ہم سوال نہیں کرتے تھے لیکن اور ہم اب جب بچے ہاں بڑے ہو رہے ہیں ویسٹرن سسائیٹی میں جب بڑے ہو رہے ہیں اور کلچر اب چینج ہو رہا ہے پہلے کے کلچر جو یہاں بچے بڑے ہوئے ہیں ان کا کلچر ڈیفرنٹ تھا اب کے جو کلچر ہے ہمارے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں جب یہاں بڑے ہو رہے ہیں ان کی جو سسائیٹی ہے ان کی جو انٹریکشن لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بالکل تو ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے اگلا بہت کیونکہ ان کی سکول کالجز ان کی جو ہے ورک پلیسز میں ان کو سوالات کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اسلام ایسا کیوں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی دماغ میں بھی سوال ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کی یہ شک اور شبہات اگر ہم دور نہیں کرتے تو یہاں تو مسئلہ جو ہے حل نہیں کیا ہم نے بالکل نہیں اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا میں ایک لڑکے کو اپنے سٹوڈنٹ کو جانتا ہوں وہ کہتا ہے شکس صاحب میری جب شادی ہوئی تو نکاح کی رات میں میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کیونکہ ماں باپ نے کہا کرنا ہے ہوگی شادی آج تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے آج تو سٹیڈی ہوتی ہے اور اسی طرح جب یہ جواب ہم صحیح نہیں دیتے ہیں تو میں نے دیکھا چند ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں جن کی کانسلنگ ہوئی ہے میری کہ ان کے بچے جیسے یونی میں گئے ہیں ایتھیسٹ بن گئے ہیں انفورچنٹلی وہ کہتے ہیں ہم خدا کو اپنی مانتے یہ خدا ایسا ہوئی نہیں سکتا اسی لئے جو ہے ہمیں حکمت کے ساتھ برسے شیخ نے کہا ہے ہمیں کام لینے چاہئے انشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف السلام علیکم السلام علیکم بہت بہت شکریہ فون کرنے کے لئے آپ کا سوال جی بھائی میرا سوال ہے میرے دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں پریز آپ شیخ صاحب جواب دے دیں پہلا میرا کوئیسنی ہے کہ ہزبن وائف ہم گھر میں ہزبن وائف نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اگر میرے ہزبن سے تلاوت میں کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے تو کیا مجھے چوپ رہنا ہوگا یا ان کو کسی ہشارے سے بتانا ہوگا کہ آپ نے مطبع کی یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے ایک ایک کسن ہے اور دوسرہ مجھے کسن ہے کہ کسر نماز میں جو رکھتے ہوتی ہیں فجر اور مغرب کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں یا صرف کیونکہ باقی تو چار چار فرز ان کو دو دو کر کے پڑھنا ہے تو ان کا پلیز کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چھوٹی نماز ہے سنتیں بھی ساتھ پڑھنی ہے تو یہ پلیز اس کی کنفیوز سوال کلیر ہے اگلے سوال کے طرف اور کوئی سوال ہے آپ کا جی 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 سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا ہم جیسے ٹریول کر رہے ہیں تو موبائل میں ایپ ہوتی ہے قرآن مجید کی تو کیا ہم لوگ قرآن مجید بغیر وضو کے موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں یہ پلیز بہت بہت شکریہ تینوں اپنے پوچھا انشاءاللہ بہت لوگوں کو اس کا استفادہ ہوگا فائدہ ہوگا جی پہلے آپ husband and wife ماشاءاللہ wife کو اگر پتا چلے کہ husband نے کئی غلطی کی ہو تلاوت میں سلام ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ تو اکثر ہوتا ہے میں جمعہ دے کے گھر آتا ہوں تو میری بیوی جمعہ میں ہوتی ہے میرے ساتھ مری غلطیاں نکالتی کہ آپ نے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے سبحان اللہ تو وہ میری اصلاح کر دیتی ہے الحمدللہ تو اس طرح یہ ہے کہ سنن ابو داود کی روایت ہے ماشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ نے بیان فرمایا تسبیح لی الرجال و تسبیق لی نساء کہ اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدی جو مرد ہوتے ہیں وہ کہیں گے سبحان اللہ تاکہ وہ تنبیح ہو جاتی ہے امام کے لیے اور یہ تسبیح لی الرجال یعنی سبحان اللہ کہنا تسبیح کہنا مردوں کے لیے کہ امام غلطی کر رہے ہیں اور تسبیق لی نساء تو اگر عورتیں ہوں تو عورتیں اس طرح کریں گی یعنی وہ ٹیپ کریں گے ٹیپ کریں گے آواز سے تیزے تو اسے پتا چل جائے گا اور اگر آپ میری بہن اگر قرآن کی آیت سمجھ رہی ہیں کہ وہ غلطی کرنے تو ہو سکتا دوبارہ بھی وہ غلطی کریں تو بہتر ہے کہ آپ وہ آیت بھی پڑھ لیں جو صحیح ہے کہ ابھی مجھے پتا ہے کہ ہمارے گھر میں ما شاء اللہ میں جب ہی یہ لوگ ڈاؤن میں جماعتیں کراتا تھا تو میرے گھر میں میرے ما شاء اللہ پیچھے جو ہے وہ لوگ حافظ ہی ہیں ما شاء اللہ تو بعض دفعہ میں ایک آیت آگے پیچھے ہو جاتی تھی مجھ سے تو وہ مجھے آیت بھی لکنت میں پڑھا دیتے تھے تو یہ جائز ہے انشاء اللہ ایک کلیر کرلوں یہاں پہ ہزبن وائف اگر پڑھ رہے ہیں تو وائف آیت مطلب دورا سکتے ہیں بالکل آیت اگر آپ سمجھیں کہ آیت میں غلطی ہے تو پہلے تو یہ کر دیں اور اگر وہ سمجھ گئے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں غلطی سمجھا رہی ہے تو آپ آیت بھی پڑھ دیں اگر وہ مساجد میں ہو کیونکہ مساجد میں تو آپ کے نون محرم جو ہیں مساجد میں عورتوں کے لیے نہیں آیت پڑھنا دوسرا سوال قصر کی صلاح پوچھ رہے ہیں کہ فجر اور مغرب کی سنت جی اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے وہ جو ہے جب حج کے سفر میں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہیں فرض نمازیں قصر پڑھ لیا کرتے میں دیکھتا ہوں کہ آپ سنتیں اور فرض نفلیں نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے جب اللہ تعالیٰ نے فرض نماز میں ہی ہمیں جو ہے ریائیت کر دی ہے تو آسانی کی ہے تو پھر ہم سنت زیادہ کیوں پڑھیں تو اس سے یہ جواب نکلتا ہے اور یہی فوقہہ نے بتایا ہے کہ سفر کے دوران جو ہے لوگ کہتے ہیں ویتر بھی پڑھ لیں آپ سفر کے دوران جو ہے آپ فجر کی دور اکا سنتیں بھی پڑھ لیں تو اس طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس صحابہ سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور ان کا تیری سا سوال بغیر وضوع کے موبائل ایپ قرآن یا کوئی ذکر بلکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ بغیر وضوع کی اگر وضوع کی شرط ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا قرآن میں ذکر ہے یہ سورہ مادہ کے آیت نمبر چھے میں اللہ کہتا ہے کہ جب نماز کے لئے تم کڑے ہو تو وضوع کرو اور جو ہے جو سورہ جو ہے واقعہ کے اندر جو یہ آیت آئیے کہ قرآن کو جو ہے کوئی نہیں چھوتا سوائے پاک ہستیوں کے وہ آیت یہاں کے قرآن کی نہیں ہے کیونکہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا تب کتابی شکل تھی ہی نہیں قرآن کی تو اس کو چھونے والی بات نہیں ہے یہ لوہیں محفوظ کی کتاب کا ذکر ہے اور اگر عدباً احتراماً اگر آدمی وضوع میں رہ کر قرآن پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے عجر ثواب ہے لیکن اگر وضوع نہیں ہے اور بلا سفر کے حالت میں ہاں سفر کے بھی حالت میں بلا وضوع کے وہ قرآن پڑھنے سے گریز کر رہا تو غلط کر رہا قرآن پڑھا جا سکتا ہے اور موبائل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے ویسے بھی ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضوع کے اور اگر کچھ اگر ڈاؤٹ ہو تو آج کل تو سٹائلیس پین ہوتے ہیں وہ اس سے بھی رہی ہیں ویتر کا صلاح قنوط پڑھ سکتے ہیں رکو کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر دونوں طریقے جائز ہیں دونوں طریقے حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ جو ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں دوسری صورت پڑھ لیں سورہ جیسے اخلاص پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے اور آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نیچے رکھ کے بھی آپ قنوط پڑھ سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ آپ رکو سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں رکو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیونکہ ویتر کی ڈیفرنٹ طریقے ہیں پڑھنے کا ہمیں جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے جسٹ ڈس سیکنڈ میں اگر یہ بات کریں ابنے جو ہے امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر چودہ طریقے بھی ترکے بتایا سب حدیثوں سے ثابت بہت بہت شکریہ انشاءاللہ لوٹیں گے انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ لیکن آپ چھوٹی سی ایک وقفہ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آسک ایمان اردو لائیو ایمان چینل پر سکائی سیون فائی سیون انشاءاللہ بریک کے بعد ہم جب واپس لوٹیں گے ضرور آپ کے کال بھی لیں گے اور یوٹیوب اور واتس ایپ میں بہت قویشنز اور سوالات آپ پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ جتنا ہمارے پاس وقتیں will try our level best to accommodate those questions انشاءاللہ لوٹتے ہیں چھوٹی سی ایک وقفہ کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے ایمان چینل آسک ایمان اردو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ قبر علیہ السلام اور ہمارے ساتھ شیخ ہے عبد المجید بہت بہت شکریہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آسک ایمان اردو لائیو ایمان چینل پر سکائی سیون فائف سیون یہ پروگرام لائیو ہمارے سوشل میڈیا پلات فرم کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم لائیو ہیں اسی وقت فیس بک اور یوٹیوب چینل پر ضرور آپ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال کیجئے گا دو لیو دوس قویشنز بلو اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریگولر گیس شیخ ڈکٹر عبد المجید انشاءاللہ آپ سے ہم گفتو کریں گے لیکن پہلے چل جاتے ہیں ہمارے لوٹ آف ویوئیوز ہمارے لائن پر ہیں کیوں پر ہیں انشاءاللہ لیتے ہیں ایک کے بعد ایک نیکس کولر سلام علیکم علیکم سلام علیکم رابیہ بہت بہت شکریہ سسٹر رابیہ فون کرنے کے لئے آپ سوال کریں سوال یہ پوچھنا تھا کہ صلات التصبیح جو ہے کیا یہ اوثن ٹھیک ہے صحیح حدیث سے یا کہ نہیں جی بہت بہت شکریہ اور کوئی سوال نہیں بس یہی تھا شکریہ بہت شکریہ جی جناب یہ صلات التصبیح جو ہے یہ تقریباً سب حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے سوائے بخاری اور مسلم کے اور اس کی سنت پر علماء محدثین کا اختلاف ہے لیکن خلاص کلام سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے اس کا ثبوت ہے اور یہ پڑھ لینی چاہیے لیکن کیونکہ میں نے جب پوری تحقیقیں کی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں مختلف طریقے سے آئی ہے تو میں نے ایک بات شروع کیا تھا یہ نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کی اپنی مسجد کہندہ تو مجھے ایسا لگا کہ ظہر سے لے کے اثر تک مجھے وہ مکملی نہیں کر پایا تھا جی تو کافی اس مختلف طریقوں سے ہے لیکن اس کا علماء کے جو ہے تحقیق کے مطابق اس کا وجود ہے بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ دیکھ کوشن اس کے لئے بڑھتے ہیں اگلی کالر کے طرف السلام علیکم السلام علیکم سوال کریں ہم سن رہے ہیں آپ لائیو بات کر رہی ہیں ایمان چینل پر ہم سن رہے ہیں آپ کو پلیز آپ سوال کیجئے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے جی اور مطلب ذرائع اتنے پھیل چکے ہیں لیکن ہماری عید پہ جو کمفیوجن ہوئی اس میں کتنے گھروں میں کتنے گھروں میں یہ جھگڑا بیوی خاند کے آگیو کر رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ معاشرے میں یہ ایک بہت غلط فہم ہی پھیل رہی ہے جی میں سمجھ گیا ای تنک یہ کویشن جو ہے بہت ہی کلیر ہے ای تنک نید 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 ایکسپینیشن یہ میں سمجھ چکا ہوں آپ کی جو ضرور کلیریفائی کر سکتے ہیں نورمیلی ویدین دی پاکستانی کمیونیٹی یا لٹی بیر آف انڈین کمیونیٹی میں یہ پرابلم نظر آتا ہے بنگلدیشی کمیونیٹی یا آرب کمیونیٹی میں یہ اتنا پرابلم جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ اید دو دنوں میں منائی جاتی ہے جنرلی پاکستانی ویدین دی پاکستانی میں اید کر رہے ہیں یا بچے میننسٹریم کے ساتھ اید کر رہے ہیں والدین جو اپنے لوکل مسجد کے ساتھ اید کر رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ شوہر اور بیوی تو یہ اس کا حل کیا ہے ایس نوٹ ان ایزی میں جانتا ہوں بلکل بلکل سب سے پڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تحمل مزاجی ضرور اختیار کرنی چاہیے اب میں اتنی بلی غردو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹولرنس ہونا چاہیے جہاں پہ بھی اسلام میں جب ایک سے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی جو ہے ہشیاری نہیں دکھانی چاہیے کہ قمر آپ غلطیں میں صحیح ہوں یا میرا راستہ ہی صحیح ہے یا میں جس راستے پہ چل رہا ہوں میں صحیح ہوں سارے غلطیں یہ تحمل مزاجی ضرور ہونی چاہیے کہ نہیں اگر انہوں نے بھی اگر کسی علماء یا کسی جماعت سے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی عبادت قبول کرے ہماری بھی قبول کرے اور جھگڑے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا اگر اس طرح جھگڑے کا سوال ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ کی وفات کے فوراً بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تصابہ میں تلواریں بھی اٹھ گئی تھی لیکن جیسے ہی اسلام کی بات آئی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو سارے لوگوں نے اتفاق سے جو پھر حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا تو اس طرح تحمل ہونا چاہیے انصار ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے مہاجرین ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے لیکن جب اتفاق ہوا کہ حضرت ابوبکر کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں سارے لوگوں نے ایک دوسری کی رائے کو قبول کر لیا اور ایک دوسرے کو جو ہے پسند بھی کیا اور چل پڑا سلسلہ تو ہمیں گھر کے اندر تو خاص طور پر تحمل مزاج ہونا ہی چاہیے اور دین کے معاملے میں اس کو غلط کرنا اس کو لانتان کرنا پہلے تو انسان اپنی حیثیت کو تو دیکھ لے تم بھی تو کسی کے مقلید ہو تم نے بھی تو کہیں کسی سے سن کے کیا تم نے کونسا چاند کھینچ کے نکال کے دیکھ کے بتایا تم بھی تو کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ بھی بیچارہ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو دونوں پر برداشت کرو کہ اس کی تحقیق پر وہ کر لے عمل تو آپ اپنی تحقیق پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورتی نہیں ہے اور کمپیل نہ کریں نہیں قمر میرے طرح کرنا ہے تم میری بیوی ہو میرے طرح تم میرے شوہر ہو نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو جو بھی جس کی تحقیق سے جو اتمنان ہو جائے مطمئن ہو جائے انشاءاللہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے ذمہ دار تو میں مولویوں کو کہوں گا لیکن یہاں تھا اب ایک پرابلم پھر ایک نئی پرابلم کھڑی کر رہے ہیں پھر آپ کے وہ کہایں کہ ہم نے کیا کہ ہم تو اپنے جو ہماری بیسٹ آف انسٹاننگ اور ایبیلیٹی کے حیثیت سے ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے جو ٹھیک سمجھا وہی تو ہم نے کہا قمر اگر آپ جواب تفصیلی چاہتے تو میں یہ صاف کہہ دوں گا جیسے ہماری بہن نے ابتدا میں کہا کہ اس زمانے میں چاند دیکھتا نہیں تھا چاند دیکھنے کی کوشش کی جاتی تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری چیزوں کی طرف اپنی طرف سے تحقیق کرو کوشش کرو اور اس زمانے میں بھی چاند ایک ہی ہوتا تھا آج بھی چاند ایک ہی ہے آج ماشاءاللہ جو ہے سہولت کے اعتبار سے ابھی دیکھیں میں وہ ایک حدیث بتا دیتا ہوں اس سے میں یہ مسئلہ میں نے نکالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جو ہے روزے انتیسویں تاریخ کو چاند نہیں دیکھا تو تیسویں دن کو روزہ رکھ لیا کیونکہ چاند نہیں دیکھا تھا سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا آدھا دن گزر چکا تھا تو ایک کافرہ جو ہے کہیں دوسرے شہر سے کہیں دوسری جگہ سے آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جو ہے پچھلی رات کو چاند دیکھ لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو تمہارا چاند اپنی جگہ کا تھا وہ تمہارے لیے تھا ہمارا ہو گیا ہے ہم کو نہیں ملا تو ہم نے تیس کرنے ہی ہے ایسا نہیں ہوا یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ اپنا روزہ بھی توڑ دیں اور کیونکہ ابھی اس وقت عید کا وقت گزر چکا عدہ دن گزر چکا ہے تو اہم جو ہیں کل صبح پہلے صبح فجر کے بعد عید کی نماز عدہ کریں گے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث سے صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاند نہیں دیکھا دوسری قوم نے دیکھ لیا اور ایک دن پہلے دیکھا پھر بھی آپ نے ان کے چاند کے اعتبار سے اپنا جو ہے عمل شروع کر دیا آج اس کے لئے آسانی طریقہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ چاند ایک ہی ہے اور کسی بھی مسلمان ملک نے اگر پہلے چاند دیکھ لیا چاہے وہ سعودیہ ہو یا مروک کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی مسلمان ملک کو چاند دیکھ گیا اور اس نے ثابت کر دیا سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کی ایک مسلمان کی گواہی پورے مسلمانوں کے لئے کافی ہے ہمیں پھر کچھن تان نہیں کرنی چاہیے قمر لیکن ایسا جو ہے سیناریو یہ تب جائز ہوگا جب خلافت ہو ملنا تو مشکل ہے ماننا خلافت تو آئے گی نہیں ابھی تو مشکل ہے اللہ پاک بہتر جانتے ہو اور ڈیفرنس بتا ہے مجھے قمر آج اگر جمعیرات کو میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے لوگ جب دوسرے ملکوں کا ٹائمنگ کا ڈیفرنس بھی ہوگا تو کیا دین بدل چکا ہوگا نہیں بالکل صحیح دین ہی آورز کا گھنٹوں کا ہی فرق ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھوڑا اتفاق کر لینا چاہیے میں نے دیکھا یوٹیوب پر ایک شیخ جو ہے برمینگ ہمیں گالی ہیں دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو جی بالکل انفورچنیلی انشاءاللہ لیکن ہم یہ کہیں گے ایک اور چیز اپنے یہاں پہ بڑی اہم نقطہ اپنے منشن کی جو ہمیں یہاں پہ میں پوچھ لینا چاہتا ہوں ہماری جو ہے عام آدمی لے امین جس کو کہتے ہیں ہمارے نولیج جو ہے علم جو ہے لیمیٹڈ ہے بالکل اور ہم کیا کہتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ we live in a very developed nation بالکل یہاں پہ اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ بات ہم مان لیتے ہیں کوئی وکیل کچھ بات کہہ رہا ہے قانون کے حساب سے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں یا پھر کوئی ڈینٹیسٹ ہو یا کوئی جو بھی ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کا ہم اس کی بات تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی بات اسلام کی ہو ہم سب اپنی منمانی ہم اپنی منمانی تو کرتے ہیں اور ہم یہ پروف یا پھر یہ ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے دین میں جو ہے تین سورسز چار سورسز ہیں عمل کے ایک تو ہے کتاب اللہ دوسرا ہے سنت رسول اور تیسرا جو ہے امت کا اجماع علماء کا جو بھی امت جس پر اجماع کر لے یہ ہم لوگوں کو جسے قرآن کہتا یا ایہو لذین آمنو تو ہم لوگوں کے جو علماء ہیں اگر ایک جماعت ماشاءاللہ معتبر جماعت نے اعلان کر دیا ہے وہ کافر تو نہیں ہیں اور کافر بنائیں گے بھی نہیں ہمیں اگر انہوں نے ایک چیز پر اتفاق کر لیا اور اعلان کر دیا ہے تو میں تو کہتا ہوں سارے علماء کو بھی جو ہے اپنی قوم کو یہ کہنا چاہئے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں تاکہ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں قمر کہ ایک رویل کوئی کمپنی ہے پتہ نہیں کونسی وہاں پر دو گروپ بن گئے ایک گروپ نے کہا کہ ہمیں ٹویس ڈے کو چھٹی چاہیے انہوں نے اپلیکیشن دے دی منیجر کو اور دوسرے گروپ نے کہا ہمیں منیجر کی دن چھٹی چاہیے تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا منیجر نے کہ ہم دونوں کو چھٹی نہیں دے دیں پہلے اتفاق کر لو کہ اس دن چھٹی چاہیے چاہیے بلکل بہت بہت شکریہ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے بیسٹو ایوائید جیسے ہم نے شو کے شروع میں کہ جس چیز میں ہمیں علم نہ ہو پہلے ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں انشاءاللہ رابطہ کریں اور ان سے ہم سیکھ لیں انشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فون کرنے کے لیے جی آپ سوال کریں فون کرنا ملی علیہ وسلم أ ملی علیہ وسلم أنہmani لے اWoہ can I to go بڑھتے ہیں We heard that there is a hadith that when حضور صلی اللہ after eating camel meat he did وضوع is that suggesting that eating camel meat some people say that eating camel meat breaks وضوع so we just wanted some clarification on that and the other question was does the جزاق اللہ حفیقی جزاق اللہ حفیقی بارک اللہ حفیقی انشاءاللہ آپ ضرور انگلیش میں دینے چاہتے ہیں دے جیگا پر بعد میں اوردو میں بھی تانسٹ کر دیگا انشاءاللہ first of all the hadith is authentic and rasul allah sallallahu alayhi wa sallam in all the books of purification whether bukhari muslim tirmidhi abu daoud in the book of purification rasul allah sallallahu alayhi wa sallam has said there are places where the camels are tied and there are places where the goats and sheep and normal kettles are tied and when it comes to the eating of that then rasul allah sallallahu alayhi wa sallam has said that and there's a hadith a woman came or a man two sahaba came and they asked ya rasul allah should we perform the wadu so after we have eaten the meat from the camel the goat or sheep rasul allah sallallahu alayhi wa sallam said no in shaita if you want to in shaiti if you want to then when it was asked about the camel yes he did say that and in sunan ibn maja the reason is given and that we have to as a muslim we have to we don't need to go and make a research on that he made it very clear that since the camel is created from the species of the fire and that is resembling towards the shaitan and shaitan is to be put off by because he was made of fire and the water is you know putting off the fire used to put off the fire so rasul allah sallallahu alayhi wa sallam has said that make wadu after that so that's the only reason but the scholars have understood that rasul allah sallallahu alayhi wa sallam did not perform the wadu for the normal cow or goat or other meat but he did perform the wadu for camels so they have come to this conclusion that it definitely breaks the wadu so basically in today's world if someone is having a camel meat then before they enter the salah they have to at least redo the wadu even if the wadu is no okay kalas and with regards to qurbani increase in rizq no nothing like that nothing like that the risk is allah sallallahu alayhi wa sallam has said in the quran yes the risk will come the barakah will come in your risk if you are sincerely giving anything in the path of allah sallam whether it is according to your ability and capacity if you are giving the sacrifice of a cow goat or camel but if the sincerity is there the one who has got sincerity to give you know and he is a poor person he can only afford to slaughter the goat and he is sincere he will get more reward he will get more barakah than the one who has like in Arab countries I have been there for 40 years I have seen they slaughter maybe 100 camels a day but they are just showing off because another brother of his he is slaughtering 10 so he says no why my if my brother is doing that why can't I do more not all but maybe some generally generally yeah so the sincerity is the one that is the key that will bring barakah in your risk also from a common sense perspective it's not possible because a poor man can't afford a camel so how will it be fair if the risk for a rich person is enhanced there is the way OK if you ask this that will change when you have to do that ajed that you have to do that we are not the first question when you were when you were after a horse to do that so that I have I have an example that I have my role that I have that I have to tell you English that if you have if I have who was who wanted to do it and if you could do it to do it then I have to do it اگر وضو میں بھی ہے پھر بھی نیا وضو کر کے وہ اپنی نماز پڑھے یہ ہو گیا اونٹنی کے گوشت کے تعلق سے اور یہ حدیثیں صحیح ہیں اس طرح ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا جو ہے قمر نے ایک اور مختصصہ کر دیا کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کہ جو اونٹنی کا زباہ کر رہا اس کو زیادہ برکت ہوگی جبکہ ایک غریب انسان ہے اور اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اونٹنی کرے وہ بکری ہی کر سکتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں ملے اس کو کیوں برکت نہ ملے تو یہ نائنصافی ہوگی لہٰذا جو ہے خلاص اکلام یہ ہے کہ اللہ کے پاس نہ تو گوشت جاتا ہے نہ بیریانی پہنچتی ہے نہ خون اللہ کے پاس نیت جاتی ہے تو جتنے اخلاص کے ساتھ ہم نیت سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور قربانی کریں گے اتنے اس میں برکت ملے گی کیونکہ ہم اس قربانی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں انفورچنٹلی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ام شوری آپ سین ایٹ کہ یہ جو ہم نے قربانی اور پچھلے جتنے سالوں سے ہم قربانی کر رہے ہیں سپیشلی سوشل میڈیا پلاتفرم آنے کے بعد اب پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں ہم قربانی دے رہے ہیں یا شوف کر رہے ہیں کہ کیونکہ فلا شخص دے رہا ہے یہ قربانی ایک گاؤں یا ایک گائے میں دے رہا ہوں دو یا وہ دے رہا ہے بقرہ میں دے رہا ہوں دو تین تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کمپیٹشن چل رہا ہے اخلاص ختم ہو گیا اور دینے کے کیا ضرورت ہے اگر میں قربانی دے رہا ہوں اس کو سوشل میڈیا پلاتفرم میں پبلش کرنے کے کیا ضرورت ہے بلکل بلکل یہ دکھاوا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ تین شخص جنم میں پہلے جائیں گے اور یہ بلکل اتنٹک حدیث ہے ایک تو وہ انسان کہ جس کے پاس اللہ نے علم دیا تھا اور دنیا میں اس نے جو ہے واہوا واہوا کر کے مفتی بن گیا شیخ بن گیا علامہ بن گیا عالم بن گیا قاری بن گیا جب اللہ کے پاس آئے گا تو سیدھا اللہ پوچھے گا کیا کیا تم نے اپنے علم سے کہا اللہ میں تیرے دین کو اس طرح پھیلا ہے کہا کہ نہیں تو نے صرف نام اور شہرت کیلئے کیا تھا فقط قیل تجھے سب شہرت بھی مل گئی نام بھی مل گیا لیکن میرے لئے تو نے کچھ نہیں کیا سیدھا جاؤ ایک یہ ہوگا ایک امیر ترین انسان جو زیادہ جو ہے پیسے والا ہوگا وہ سخاوتیں کرے گا تاکہ لوگ جو اس کو سخی کہیں قیامت کے دن آئے گا اللہ کہے گا تُو نے اپنی نام کے لئے کیا تھا اب سیدھا جاؤ میرے لئے تو تم نے کچھ نہیں کیا تو اسی طرح جو ہے انسان ایک شہید بھی ہوگا جو کہتا ہے جو ہے ستر حرین میرے لئے انتظار کر رہی اس طرح کر کے وہ کر رہا ہے قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لئے نہیں نام کے لئے کہ لوگ اسے بہادر کہیں شہید کہیں بلکل بہت برشکریہ اور نقطہ میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو فیس بوک میں یا ٹوٹر میں یا انسٹیگرام میں جو فرنڈز یا فالورز ہوتے ہیں ہر کسی کے مالی جو حیثیت ہمارے جیسے نہیں ہوتی جو نہیں کر پا رہے ہیں قربانی نہیں دے پا رہے ہیں ان کی دل میں کیا گزر رہا ہے یہ بھی تو ہمیں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے بلکل بلکل اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ اکرام کو تعقیدی یہ ترغیب دلائی تھی کہ گوشت کے حصے تین کر لیا کریں جے اپنے لئے رکھیں غریبوں کو باٹھیں جاننے پر چھاننے والوں کو کریں بہت بہت شکریہ اور ایک اور نکتہ نظر کیونکہ کبھی کبھی نیول نظر یہ تو ایک صحیح ہے بلکل بلکل ہے نظر حق کیونکہ ہمارے پاس نعمت ہے اس کو تو فلانٹ تو نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے کالر کے طرف جانے سے پہلے ہمارے ایک سوال یوٹیوب میں آیا ہوا ہے اور یہ ہے کہ جو بھائی وہی محمدی پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اب وہ ٹیکسٹ فوروڈ کر چکے ہیں وہ جو نہیں ہوتا سٹینڈر تیکس سوالی کو دیوانٹ پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو محمدی پوچھ رہے ہیں تو کیا اب وہ میں نے گناہ کر لی وہ پوچھ رہے ہیں نہیں ان سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی میری یہ غلطی ہوئی تھی میں معافی چاہتا ہوں جو لوگوں تک پہنچ گیا وہ آگے نہ بڑا ہے بس بہت شکریہ اگلے سوال واتس اپ کے جانے سے پہلے انشاءاللہ بتایا ہے کہ بہت بہت شکریہ ہمارے لائن پہ انشاءاللہ جاتے ہیں اگلے طرف کے اگلے کالر کے طرف السلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ جی سوال کریں آپ میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ عیدت ادھا جو ہم کرتے ہیں وہ تو حج کے بعد کرتے ہیں نا دیفرنٹ آف او بینین کیوں ہونا چاہیے آکے گوڈ کوششن یہ بہت ہی کومن کوششن ہے ہر سال یہ پوچھا جاتا ہے عید کی موقع پر انشاءاللہ شیخ آپ پلیز اس کی کلاڈیفیکیشن دیں پھر سے دیکھیں لوگوں نے تو اس پر باقاعدہ بہت سارے جو ہے مزامین لکھ دیئے ہیں آرٹیکلز لکھ دیئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے رویت چاند جو ہوتا ہے رویت حلال جو ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ حج والوں کا مسئلہ نہ لائیں قربانی والا دین نہ لائیں عید کے مسئلے کو نہ کھڑا کریں کیونکہ وہ سارے مسائل اس زمانے میں حاجیوں کے ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں حاجیوں کے اپنا رویت حلال ہوتا تھا ہمارا اپنا ہے لہذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے جو چاند دیکھ لیں ہم تو پھر نو تاریخ جو ہمارے چاند کے حساب سے بنتی ہے وہ ہمارے لئے عرفات کا دین ہوگا اور وہی روزہ ہم رکھیں گے اور دوسرے جو دین ہوگا وہ دس تاریخ کا جو ہوگا ہماری رویت کے حساب سے بھلے سعودیہ کے اندر جو ہے گیارہ ہو جائے بارہ ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ حاجیوں کے لئے تعلق ہے تو یہ اس طرح کے مضامن بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں الحمدللہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے جو برویت حلال ہے تو حلال ایک ہی ہے تو اور سہولتیں مل چکی ہیں اور جو حدیث میں نے ابو دعوت کی بتائی ہے اس حساب سے اگر ہم چاہیں تو ہم سارے مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے مسلمان عرفات بھی ایک طریقے سے کر سکتے ہیں صرف گھنٹوں کا فرق ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جمعیرات کو چاند دکھا ہے تو میرے پاس جمعیرات ہے تو دوسری جگہ جو ہے جمع ہو گیا ہے یا میرے پاس جمعیرات ہے تو دوسری جگہ جو ہے بودھ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوگا چند گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے وہ دن واپس آ جاتے ہیں تو اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں عید بھی متحدہ طور پر ہم منا سکتے ہیں عید الادحا اور اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک اور کلاریفیکیشن میں یہ کر لو دونوں اپینین اپنی جگہ ویلیڈ ہیں بالکل ہے بالکل میں تو یہ کہتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں یا میں صحیح ہوں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے یہ سارا علمی چیزیں ہیں اور علم جو ہیں ہم نے نہیں سکھا علماء نے سکھا ہے اور جو علماء مسائل کو لے کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم جو ہیں بڑے مولوی نہ بنیں ہم بڑے مفتی نہ بنیں ہم ہمارے علماء کے ساتھ جو ہیں جو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ایک گھر میں دو اپینین ہیں تو دونوں کو جو ہیں تحمل ہونا چاہے دونوں کو دونوں جائز بھی ہیں اور دونوں جائز ہیں تو اپنی اختیار میں جو جو اپینین فالو کرنا چاہتے ہیں کریں ایک اتنا نہ کریں بہت بہت شکریہ اگر میں صلات و دوہا پڑھوں مسجد جائے بغیر جماعت میں پڑھنے کے بعد اپنے ابو اور سبلنگ کے ساتھ قرآن ریسائٹ کروں کر سکتے ہیں اشراق کے کیا بات ہے وہ اصل میں نام الگ الگ ہے ورنہ جو سورج طلوع ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے پہلے جتنی بھی نماز ہیں اس کو اشراق بھی بولتے ہیں چاسٹ کی نماز بھی بولتے ہیں صلات و دوہا بھی بولتے ہیں تو یہ وہی مختلف نام ہے لیکن نماز وہی ہے واتس ایپ پر ایک کوشن میں لے لو ایک بڑا ایمپورٹنگ کوشن ہے باہی پوچھ رہے ہیں کہ فضائل اعمال میں ایک چپٹر ہے سورہ ملک اور حامیم سجدہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سواب ملے گا اللہ علیت القدر کے برابر یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بالکل نہیں بہت بہت شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف یہ ہمارا لاسٹ کالر ہوگا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اسلام علیکم انشاءاللہ ہم لوڑتے ہیں ماضی رات چاہتے ہیں وقت بہت کم ہے لینی پا رہے ہیں انشاءاللہ اگلا کوشن ہم یہ یوٹیوب یا یوٹیوب سے ہی لے لیتے ہیں انشاءاللہ سندرہ یہ صلاة الدحہ کب پڑھی جائے سرج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر جب تک زوال کا وقت نہ آئے اس کے بیچ دوران کسی وقت بھی پڑھ لیا جائے لیکن کیونکہ ہم اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سرج کا پتائی نہیں چلتا تو مشکل ہو جاتی ہے یا فجر کے دو گھنٹے دیڑ گھنٹے کے بعد ہی کوشش کریں کہ پڑھیں اس سے پہلے نہ پڑھیں لیکن عرب ملکوں میں اور جہاں پر موسم کے بلکل بارہ گھنٹے کے حساب سے صحیح طرح سے چاند نکل آتا ہے صحیح طرح سے سرج نکل آتا ہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا صحابہ اکرام کو کہ جب زمین تھوڑی سی گرم ہونے لگے یعنی اس میں تپیش آنے لگے جس طرح کا چھوٹی اونٹ کی بچی ہو اس کے پیر میں گرمی محسوس ہونے لگے سمجھ لو وہ اشراع کا وقت شروع ہو گیا ہے ایک اور بہت بہت شکریہ ایک اور امپورٹنٹ کوئشن کیونکہ اب سمر ہالیڈے ہیں بچے بہت ویڈیو کم کھیلتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ویڈیو گیم میں تو بہت شوٹنگ ہوتے ہیں بہت وائلنٹ گیمز ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بچے کھیل سکتے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں آپ ہی لاکے دیتے ہیں پھر آپ پوچھتے بھی اسی طرح ہے انفورٹنٹلی اور ایج رسٹکشن بھی ہوتا ہے واپر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ ویڈیو گیم ہوتے ہیں ففٹین پلس ہم دے رہے ہیں سات سال آٹھ سال کے بچوں بلکل نہیں دینا چاہیے بلکل نہیں دینا چاہیے یہ تو جیسے قمر نے ماشاء اللہ سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کے بچوں کے آپ تربیت کیسے کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے میں لوگوں کو جانتا ہوں پانچ سال کا بچہ ہے اس کی ماں یا باپ جو ہیں اپنی مستیوں میں لگے ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے آئی فون لے کے بیٹھا ہوا ہے یا آئی پیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے بلکل بلکل اور اس میں وہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے اور والدین کو پتا نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور بچے کو بھی یہ نہیں پتا کہ والدین کیا کر رہے ہیں تو ہم نے جو پہلے جو فرس سیگمنٹ میں جو ہم نے جو بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا سمر ہالیڈے ہے اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں کہ ایک بانڈ کریٹ کریں ایک جو محبت کریٹ کریں بچے اور ماباب کے جرمیان جو ایک بریج ہے اس کو کیسے ہم چھوڑا کر سکیں کمر میں آنے سے پہلے میں ایک شو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ میری پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی تھی وہ ایک لڑکا ہے ما شاء اللہ اس کا نام ابھی آئی کیونکہ لاؤڈ نہیں ہے بہت اچھا سپیک کر رہے وہ ریورٹ ہے کنورٹ ہے ما شاء اللہ وہ ہزاروں لوگوں کو درس دے رہا ہے سٹیج کے اوپر رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ماباب مسلمانی ہیں لیکن ہم پھر بھی غیر مسلم ہو کر بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے وہ رو رہا تھا لیکن یہ چیزیں ہمارے بچوں میں بھی یہ تربیتوں میں ختم ہو چکی ہے کیونکہ تربیت ہماری نہیں اور ایک اور اگر وہ ویڈیو جس ویڈیو کے آپ ذکر کر رہے ہیں اگر میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا تو وہاں وہ سپیکر کہہ رہا ہے کہ آپ تو خوش نصیب ہے اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں میں تو اپنے والدین کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں نہیں ہے تو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتا ہے اللہ اکبر دیکھیں یہی بات میں نے جب ہی قمر سے سن رہا ہوں کیونکہ میرے بھی والدین نہیں ہیں مجھے بھی محسوس ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں کبھی مجھے ڈاٹے والدہ ڈاٹے بہت بہت شکریہ we don't know of value or thing until it's gone and بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے انشاءاللہ بہت مزا آیا بہت کچھ آپ سے سیکھا انشاءاللہ امید کرتے ہیں پھر کبھی آپ سے اگلے شہر پر ملیں گے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر کبھی ہم continue کریں گے ہمارے گفتگو آپ دیکھ رہے تھے Ask Iman live Ask Iman Urdu live ایمان چینل پر Sky 757 آپ نے اگر miss کی ہوئی ہمارے یہ پروگرام تو ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پیج میں آپیں ملی جائے گا پلیز بھولیے گا لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کی جائے گا ہمارے سارے سوشل میڈیا پلانٹفرم انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے یا پھر اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ پلیز سہمان رکھئیے خوش رہیے اور مست امپورٹنلی سٹے سکیور السلام علیکم